آج جب بچو مشکی سوالات بادل کا گیت نظم کے سوالات کے مختصر جواب دیں علیو بادل کا گھر کہاں ہے بادل کا گھر سمندر کی گہرائیوں میں ہے بے بادل کو ایک دن تپتی شواؤں نے کیا کہا بادل کو ایک دن تپتی شواؤں نے کہا کہ آہ تجھ کو تارے دکھائیں بادل نے کس کی دھن میں اپنا وطن چھوڑ دیا بادل نے ستاروں کی دھن میں اپنا وطن چھوڑ دیا بادل تھا گیا تو اس نے کیا کیا بادل تھا گیا تو اس نے ہواوں کو بجلی کا کوڑا دکھایا بادل کے رونے سے کیا مراد ہے بادل کے رونے سے مراد بارش کا ہونا بادل کے رونے سے دنیا کیوں مسکراتی ہے بادل کے رونے سے دنیا اس لیے مسکراتی ہے کہ بارش سے پانی حاصل ہوتا ہے اور پانی سب کے لیے زندگی کا درجہ رکھتا ہے بادل پر آخر کار کون سی گتی کھلی بادل پر آخر کار یہ گتی کھلی کہ بارش کیسے ہوتی ہے آگے بچو مناسب الفاظ کی مدد سے مصر مکمل کیجئے علیف میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں بے اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہمائیں جی مجھے لے اڑی شوخ پریاں ہوا کی دال سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا مگر ایک گتی تو اب کھل چکی ہے آگے بادل کی آگیت نازم کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹھیک سے کریں بادل کا گھار کن گہرائیوں میں ہے بادل کا گھار سمندر کی گہرائیوں میں ہے بادل نے کس کی دھن میں وطن چھوڑ دیا بادل نے ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ دیا ہواوں نے بادل کو کہاں بٹھایا ہواوں نے بادل کو شاہوں پہ بٹھایا بادل کو پربت کی چھوٹی کس نے دکھائی بادل کو پربت کی چھوٹی جھونکے نے دکھائی بادل کو کس نے پٹخنی دی بادل کو پہاڑوں نے پٹخنی دی تین مصروں کے بند والی نظم کو کیا کہتے ہیں تین مصروں کے بند والی نظم کو مسلس کہتے ہیں آگے بچو الفاظ مترادف یا ہم مانی آفت مسیبت پربت پہاڑ شاخ تہنی بلبلایا ترپا رنج دکھ دھرتی زمین آگے واحد کے جمع اور جمع کے واحد ہیں تو یہ آپ کے باز نوٹس میں موجود ہوں گے لہر لہریں واحد کو الگ کرنا ہے واحد کے جمع بنانے ہیں اور جو جمع الفاظ ہیں جمع لکھنے ہیں اور ان کی واحد بنانے ہیں لہر لہریں گہرائی گہرائیاں شعا شعائیں ہوا ہوایں گتھی گتھیاں جمع کے واحد شاخیں شاخ جھونکے جھونکا آگے بچو سوال نمبر سات ہے کہ درزہ الفاظ کو جملہ میں استعمال کریں آنسو پربت جھونکا فانی راز تو آنسو کا جملہ ہے کہ اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسووں پر دوزخ حرام ہو جاتی ہے پربت نانگا پربت کا شمار دنیا کی بلند چھوٹیوں میں ہوتا ہے جھونکا ہوا کا تیج جھونکا آیا اور سب کو چھوڑا لے گیا فانی یہ دنیا فانی ہے راز کائنات کی راز اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا آگے درزہ الفاظ کا مفہوم واضح کریں یہ تبتی شوائیں دیکھیں بچو تبتی شوائیں مفہوم گرم کرنے نشیلی ہوایں مست کرنے والی ہوایں شوخ پڑیاں شریر پڑیاں بلبلانا بے قرار ہونا گتھی کھلنا پیچیدی دور ہونا دن پھرنا اچھے دن آنا آگے ہیں الفاظ کے متضاد یعنی الفاظ الٹ فانی لا فانی فانی کا مدت ہے ختم ہونے والا اور لا فانی ختم نہ ہونے والا گہرائی انچائی رنج خوشی وطن پردیس افسوس خوشی سوال نمبر دس کالم الف میں دیئے گئے الفاظ کو کالم بے کے متلکہ الفاظ سے ملائیں سمندر سمندر سے متلکہ گہرائی لہریں موجیں سیپیاں موتی چمکہ دمکہ رنج غم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا